آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ہمارا یوٹیوب چینل ملہ بینڈ کائیڈ تو آج کی سی وڈیو میں دوستو آپ کو ماربل کے بارے میں زبردست معلومات ملنے والی ہے تو ویڈیو کو ایڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ اس کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات مل جائے تو سب سے پہلے دوستو بیس میں ہم نے جو ہے وال پریمر وہ لگا لینا ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر وال پٹی ہے وال پٹی لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ریک مار لگانا ہے اور ریک مار دیٹ سو نمبر کا لگانا ہے دیٹ سو نمبر یا دو سو نمبر کا ریک مار لگا لینے ہے تو اس کے بعد ہمارے جوپ ایس ہے وہ تیار ہو جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم تینٹر استعمال کر رہے ہیں والپورٹی میں جو ہم نے بیس میں استعمال کی ہے دوستو وہی والپورٹی میں اب ہم تینٹر استعمال کر رہے ہیں یہ جو تینٹر ہیں دوستو یہ سٹم پر میں استعمال کی جاتے ہیں کلر کو چینج کرنے کے لیے تو ہم نے دو جنگو پہ جو رائے وہ والپورٹی لے لیا Herbert ایک میں ہم نے تینٹر ماکس کر لیا ہے اور ایک ہمارے پاس خالص پڑھی گیا ہے تو اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہے تھوڑا سا آپ نے گریہ کلر کا شیڈ ہے وہ اٹھا لینا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وائٹ یہ اٹھا لینا ہے تو اس کو اس کا طریقہ سے آپ نے کاٹ لینا ہے دو سے تین مرتبہ اگر زیادہ مرتبہ آپ کاٹیں گے تو آپ کا جو ڈسین ہے وہ باریک ہو جائے گا اور خوبصورتی اس میں نہیں رہے گی تو ایک اور بات بتالتا ہوں دوستوں کو کہ جب ہی جو ہمارا ریتین تجار ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم نے رگمار نہیں لگانا کیونکہ میں نے پہلے جو ویڈیو دی ہے تو اس میں کافی دوستے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم رگمار لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے جب ہی ہمارا ریتین تجار ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم رگمار دوبارہ نہیں لگا سکتے اگر ہم اس کے اوپر رگمار دوبارہ لگائیں گے تو ہمارا یہ جو ڈیزین ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس کے اوپر آپ دوستوں وارنش وہ لگا سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں بات بتا دیتا ہوں کہ جب یہ آپ لگاتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کی لوگ یہ بالکل زبرتہ شیننگ میں تیار ہوتا ہے تو جب یہ خوشک ہو جائتا ہے تو یہ لائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ڈرک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ وارنش لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر وارنش لگائیں گے تو اس کی اور بھی خوبصورتی وہ آئے گی اور اس کی شیننگ ہے وہ بھی زبردست آئے گی اور یہ ڈرک بھی ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے تیار کر لیا ہے تو اس میں میں نے وارنش نہیں لگائی کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے سیمپل تیار کیا ہے تو اس کی بیس میں میں نے پریمبر بھی نہیں لگایا تو اگر آپ نے شروع سے کام کرنا ہے دیوار کے اوپر اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا تو آپ نے اس کے اوپر ضرور پہلے پریمبر لگا لینا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پر جو یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ اب ہمارے ایک سٹیپ مکمل ہو چکا ہے دوستو تو آگے اس کے اوپر آپ جو بھی کام کرنے چاہیں اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں اور بھی ڈیزئن تجار کر کے آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں موسیقی بھی کام کرنے چاہیں موسیقی بھی کام کرنے چاہیں موسیقی بھی کام کرنے چاہیں تو یہ سے دوستو آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ایک نئے ڈیزئن کے ساتھ اور نئی مانومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ